یہی مہان بالیدانی کو سمرپد یہ آیوجن جو کہ اس سمیں پاتال پانی میں راجپال مہدے اور مکہ منتری مہدے آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے وہاں شلالیک جو لگایا گیا ہے کاری کارانتی سوریہ جننہ ایک ٹٹیا بھیل اس مارکستل پر اس کے شلالیک کا اناورن ایک بار تالیاں آپ سب کے پر مائے گیٹ سے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں ان کو آپ کیندر میں سینٹر میں جو درگھائیں ہیں ادھر لے کر آئیے آپ ان سبی کو وہاں سے بائیں بھیجنی کی بجائے سیدھے لے کر آئیے کیندر میں سینٹر میں جو درگھائیں بنی ہیں سیکٹر نمبر دس اور گیارہ وہاں پر لے کر آئیے سیکٹر انچارج اور ہمارے جو پولیس کرمی ان کا مارکداشن کریں گے پلیز ان سبی کو لائیے سممان کے ساتھ ہم لائیں بٹھائیں کیونکہ اس سمیں ایک بار آپ کو پھر سے شدہ کے بھاو کے ساتھ کرتل بنی تالیاں بجانی پڑیں گی کیونکہ راجپال مہدے نے اور مکہ منتری مہدے نے قرآن تسوری جننہ ایک ٹٹیا بھیل کی نوین اشتھ دھاتو پرتیما کا آناوران پاتال پانی میں کیا ہے سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک بار آئیے ہم بھی شدہ کے ساتھ مل کر تالیاں بجائیں گے اس کارے کے لیے یہاں کی آواز آپ کی تالیوں کے گونج پاتال پانی تک پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ کارکرم تو ایک ہی ہے ایک ہی ایسی ویبھوتی اور ویر کو سمرپی تھے جس نے ہم سب کی رکھشا کے لیے سماج کی رکھشا کے لیے اور سمان کی رکھشا کے لیے اپنا بلیدان دیا مکہ منتری مہدے شیش نواتے ہوئے نتمس تک ہو رہے ہیں اس پرتیما کے سمکھ جس کے یاد میں جس کے بلیدان دیوس کے آسر پر یہ کارکرم آئیو جد کیا گیا ہے اور ایسے کانتی سوری جننہ ایک ٹٹیا بھیل کے چرنوں میں پوشپانجلی ارپیت کرتے ہوئے پوشپ مالا ارپیت کر وہاں راججپال مہدے مکہ منتری مہدے ساتھ میں ماننی منتری گھن وہاں پر ان کے چرنوں میں پھول مالا سمرپیت کر کے اپنے شدہ بھاو کو پرکٹ کر رہے ہیں ایک بڑی انوٹھی اور بھبوے پرتیما کا انعورن وہاں پر کیا گیا ہے سکرین پر آپ سوئم اس کو دیکھ پا رہے ہیں اور وہ استحل اپنے آپ میں بہت سندہ ڈھنگ سے وکسیت ہوگا یہ جو وائٹ چرچ کی طرف ہمارا گیٹ ہے اور جو روڈ ہے لگ بگ لگ بگ پانچ چھے ہزار سے ادھک وہاں پہ ہمارے جنجاتی بندو کھڑے ہیں ادھکاری جو بھی اس ویوستہ میں ہے تھوڑا بیریگیٹنگ کو کھولتے ہوئے کیسے جلدی سے جلدی ان کو اندر لائے جا سکے سب کو ویوستیت بٹھایا جا سکے اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے میں سب ہی ادھکاریوں سے آگرہ کروں گا ہمارے پارٹی کے کارکرتاؤں سے آگرہ کروں گا کی اس روڈ پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جلدی سے جلدی لاتے ہوئے کیسے سب ویوستیت طریقے سے بیٹھ سکے اس کی چنتہ کریں اس پہ بولیے جرا اس پہ بولیے جرا وہاں کون کھڑا اس کو کہیے بیریگیٹنگ کوڑا کھولے چندہ اکرانتی سوری ٹھنکیا بھیل کے شریر کو وہ لوگوں کو سوپ پاتے ہیں اور اس لیے یہاں ان کے پوتر پارٹیف شریر کو وہ ڈال کے چلے گئے ہمارے ایسے ٹھنکیا ماما جنہوں نے سوسن کے خلاف لڑائی لڑی جنہیں اتیا چار کے خلاف لڑائی لڑی جنہیں انیائے کے خلاف لڑائی لڑی اور انگریج جنہوں نے اس دھرتی پر قبضہ کر لیا تھا بھارت ماتا کے پیروں سے گلامی کی جنجیریں کاتنے کے لیے ہتھیار اٹھائے ٹھنکیا ماما نے وہ بیر بہتر کرانچی سوری جس کے نام سے انگلینڈ تک میں انگریج گھبراتے تھے وہ بیر ٹھنکیا بھیل وہ بیر ٹھنکیا بھیل کہ جن کو پکڑنے کے لیے انگریجوں نے الگ ٹھنکیا پولیس بنائی ان کو پتا تھا کہ سامان پولیس کی پکڑ من اس لئے ٹھنکیا پولیس بنائی اور وہ ٹھنکیا پولیس بھی ٹھنکیا ماما کو نہیں پکڑ پائی تب ایک گددار کو ملا کے میں اس کے بستار میں نہیں جانا چاہتا جس نے گدداری کی اپنی محبولی بہن کو راکھی باندھنے آئے تھے ٹھنکیا بھیل انگریج میں ایسے نہیں پکڑ پاتے لیکن ایک گددار نے گدداری کی اور اسی نے پکڑوا دیا ایسے ٹھنکیا ماما جنہوں نے ہتھیار اس لئے اٹھائے کہ انگریج سوسن کرتے تھے خون چوستے تھے اور انگریجوں کا ساتھ دینے والے جو لوگ خون چوستے تھے جنتہ کا گریبوں کا آدھیباسی بھائی بہنوں کا ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور جنتہ سے لوٹا گیا مال وہ باپس لیتے تھے کبجہ کر کے لیکن ایک پیسہ کبھی نہیں رکھا اناج اور روپیہ بانٹ دیتے تھے گریبوں میں دینوں میں دکھیوں میں اور اس لئے تو لوگ پیار سے انہیں ماما کہنے لگے سچ مچ میں وہ بھارت ماتا کے ایسے بیر سپوت کہ جن پر ہمیں گرب ہے دنٹیا ماما آپ کے چڑنوں میں پرنام ہے دھنے یہ دھرتی جہاں تم نے جنم لیا دھنے یہ سماج جس آدھیباسی سماج میں تم نے جنم لیا سچ مچ میں عدبت بیر آج یہاں بہت بسائل کارکم ہونے والا تھا آپ نے دیکھوں گے ٹینٹ ہمارے سب لگ گئے تھے گوستائیں سب ہو گئی تھی لیکن تین دن پہلے ہی جو بارس آئی اس کے قارن لگا کہ کالی مٹی کے قارن یہاں بڑی سنخیہ میں بسیں آئیں گی تو فسیں گی اور کارکم بیسہ نہیں ہو پائے گا اس لئے مکھے کارکم آج ان دور میں ہے لیکن مہا مہم راجی پال جی کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر ہمارے پردیس صدق جی کے ساتھ مل کر آج اس دھرتی پر آ کر پہلے اس مندر میں پرنام کیا جہاں وہ کالی مئیہ بیراجمان ہیں جس کی پوجہ ٹنٹیا ماما کرتے تھے بھیرو بیراجمان ہیں ماما کی مورتی جن کی ہم پوجہ کرتے ہیں مامہم راجی پال مہودائے بینا ٹنٹیا ماما کی پوجن کے یہاں کوئی سادھی بیباہ نہیں ہوتا پہلی پتر کا ان کے چرنوں میں رکھی جاتی ہے تب گھر میں سادھی ہوتی ہے یہ جنتہ ان کو پوجھتی ہے بھگوان مانتی ہے لیکن دربھاگ اس دیس کا جن لوگوں نے لمبے سمیں اس دیس پہ راج کیا مدھت دیس پہ راج کیا کانگریز جیسی پالٹی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے تم نے ٹنٹیا ماما کی اس پویتر دھرتی کو کبھی پرنام کیوں نہیں کیا تم نے ٹنٹیا ماما کی پردیما کیوں نہیں لگائی تم نے ٹنٹیا ماما کا پارٹ اتحاس میں کیوں نہیں پڑھایا تم نے پردہ اہیر جہا ٹنٹیا ماما کا جنب ہوا بھا کبھی اس مارک کیوں نہیں بنوایا ایک خاندان کو اسطح پت کیا کانگریز نے کیول ایک خاندان اسی کو مہمہ منڈت کیا بندی جوالال نیرو اندرا گاندھی ارے جن نے جان دے دی وطن کی خاتر دیس کی خاتر بھارت ماتا کی ماتھی کو ماتھے سے لگا کے اپنا لہو بھارت ماں کی ماتھی میں ملا دیا ان کی کبھی یاد نہیں آئی تمہیں آج میرے من میں بہت سنتوز ہے ہم نے پہلے ہی بردہ اہیر میں رام ڈاگورے جی بیٹھے ان کا بھاپی اس مارک بنایا ان کی پردما اسطح پت کی اور آج ان کے بلیدان دیوست پر آج یہاں یہ بھاپی ٹنٹیا ماما کی پردما اسطح پت کی گئی ہے یہ جو سبھی ہمارے جنجاتی ساتھی ہمارے سبھی اندور سمبھاک کے اور اندور نگر اور اندور سے کونے کونے سے آئے جنجاتی ساتھی اور اندور سبھی سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ پیچھے سے جو بھی لوگ کھڑے ہیں وہ اس طرف آکے اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے اور ادھیکاریوں سے بھی آگرہ ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں یہ جو ابھی بیٹھ رہے ہیں کارپیٹ پہ ان کو کورسیاں سبھی اس طرف کی کھالی ہیں ان کو سب کو کورسیوں کی طرف بیجے سبھی سے میرا آگرہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سبھی جنجاتی ساتھی گھن ہمارے کارکرتا ہمارے سبھی سبھی لوگوں سے آگرہ ہے کہ اس طرف کی پوری کورسیاں اس طرف سبھی کو بیجے ہیں یہ ہوانا ہے منڈپ بنایا جائے گا بیو پائنٹ کا بکاس کیا جائے گا پاتھوے کا اندرمان کیا جائے گا اور ٹنٹیا بھیل پر آدھارت آر آدھنا باٹھکا کا اندرمان کیا جائے گا جہاں بیٹھ کے لوگ کالی مئیہ اور ٹنٹیا ماما کی پوجا کر سکتے ہیں یہ گیٹ نمبر پاتھ سے جو بھی دائیں طرف سے ہمارے سبھی ساتھی آ رہے ہیں وہ سیکٹر سبھی اسی طرف انہیں بھیجے ہیں لوگوں کو بھی بٹھا رہا پڑے ہیں کسی نے کہا تھا بڑے اداسوں کے کبھی سہیدوں کی جتاؤں پر لگیں گے اب نہیں ملے بطن پر مرنے والوں کا نہیں باقی نصہ ہوگا یہ اس راج کے لئے کہا تھا لیکن آج میں کہتا ہوں گرب کے ساتھ کہتا ہوں میرے پردھان منتری جینا تیہ کیا ہے بھارت کے یساس پر پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جینا تیہ کیا ہے کہ جتنے ایسے سہید ہیں وہ جن جاتی سماج کے ہو باقی ہو ان سب کے اپاسنا اسٹھل بنیں گے ان سب کے اسمارک بنیں گے ان کی پردھان لگے گی اس لئے پردھان منتری جی کی پریڈا سے میں کہتا ہوں سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے اب ہر برس ملے بطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نصہ ہوگا یہی باقی نصہ ہوگا اور یہاں بھی بوسا دیدی چار دسمبر کے دن ہر سال میلا لگے گا میلا تنچہ ماما کی پوجا ہوگی ان کی بیرتا کی اپاسکہ ہوگی تاکہ ہم ان سے دیش بھکتی کی پریڈنا لے سکیں اور اس اس طلقہ اور وکاس کرنے کے لیے یہاں پریتن سواگت چندر بنے گا نرمان کے اور وکاس کے اور کام ہوں گے یہاں آدھیواشی میوجیم بنایا جائے گا لائبریری کا اندر مان ہوگا سوطنتر باٹکہ کا وکاس ہوگا فینسنگ ودھتی فینسنگ ودھتی کرن اور انی وکاس کے کام کیے جائیں گے لگ بک چار کروڑ پچپن لاکھ روپے کے کام اور اس دھرتی پر کیے جائیں گے اور جبورت پڑے گی تو آگے بھی کوئی قصر نہیں رکھیں گے میں نے کہا نو تیر تھی اس تھل اور یہ کیول تنٹیم بھیل کا سمبان نہیں ہے یہ سمپون جنجاتی سماج کا سمبان ہے آدیباسی بہنوں اور بھائیوں کا سمبان ہے کہ جن کے پرکھوں نے بھارت ماتا کی آجادی کے لیے سروس و نیوچھابر کیا ہے آج چونکہ اور بھاسند ان دور میں ہونا ہے بہا ہجاروں ہجار لوگ نہرو اسٹیڈیم میں ہمارا انتجار کر رہے ہیں اور اس لیے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھاں کا بھاسند بھی سنائی دیں